موسیقی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ آجت الودا میں جو قربانیہ کی تھی تو ان کا گوشت بلا تفریق مسلم غیر مسلم سب لوگوں کو کھلائے تھا تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج مرعوبیت کے زمانے میں ہمارے ہی اندوستان میں یوں ہو رہا ہے کہ ہمارا پروسی ہمارا مسلم بھائی ہمارے پروسی میں رہتے ہوئے وہ محروم رہ جاتا ہے اور ہم بڑے بڑے نیتاؤں کو لے جا کر قربانی کا گوشت کھلاتے ہیں کواب بنواتے ہیں چانپے سکھواتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اتنے آپ مرعوب ہو جائیں کہ آپ اپنے مسلم بھائی کو بھول جائیں اور دوسرے لوگوں کو غیر مستحقی کو کھلاتے پھریں آپ اس کے اقدار وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں آپ کا پروسی ہے کوئی غیر مسلم ہے کسی بھی ذات برادری کا ہے غیر مسلم ہے آپ نے قربانی کی ہے تو آپ اپنے پروسی کو بھی دیجئے دیجئے اس کو اگر وہ لیتا ہے کھاتا ہے اچھا ہے بہتر کھلا سکتے ہیں لیکن آپ مسلم کو محروم کر کے غیر مسلم کو دیں یہ صحیح نہیں ہے ہاں آپ کے مسلم بھائی کے پاس بھی ہے اس کو کوئی پرنچانی نہیں ہے تو آپ اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی کھلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہے